اور ہی اب دیکھتے ہیں چار بجے سے پہلے چار بڑی خبریں پشمنگال میں بیہار کے شاتروں کی پٹائے کو لے کر کندری منتری گیرات سنگ نے ممتہ بنر جی پر حملہ بولا گیرات سنگ نے کہا کہ بنگال میں روہنگیا مسلمان کے لیے ریڈ کارپٹ بچھا دیے جاتے ہیں بیہار کے بچوں کے ساتھ مار پیچھتے ہیں کیا یہ بچے ہندوستان کیا انگ نہیں ہیں کیا ممتہ سرکار نے صرف بلاتکاریوں کو بچانے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے آپ کو بتا دیں کہ بیہار کے کچھ شاتر پر اکشہ دینے بنگال گئے تھے کہ تب ہی کچھ لوگ ان کے کمرے میں گھسے ان سے پوچھا کہ وہ بیہار کے ہیں تو ایزام دینے بنگال کیوں آئے ہیں اتنا ہی نہیں غالی گلوچ کی اٹھک بیٹھک کروائی پیجہ بھی گیا راہول گاندھی نے آج ہریانہ ویدھان سبح چنانو کیلئے پہلی ریلی کی خاص بات یہ ہے راہول گاندھی نے کسان کانونوں کو لے کر موڈی سرکار پر حملہ بولا راہول نے کہا کہ کسانوں کو لے کر موڈی سرکار کروائی یا پوری دنیا دیکھ چکی ہے راہول نے بیروزگاری کے مددے پر موڈی سرکار کو گھیرنے کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ بیروزگاری سے پریشان ہو کر ہریانہ کے نوجوان زبین بیچ کر کرز لے کر ویدیش جا رہے ہیں راہول نے یہاں جاتی جنگرنا کا مددہ بھی اٹھایا اور کہا کہ یہ رڑائی سمویدھان اور ہندوستان کو بچانے کی ہے بیہار میں دو پور مکہ منتریوں کے بیچ ایک دوسرے کی جویاتی جاننے کی جنگ چل رہی ہے کہ اندر منتری جتن رامان جی نے آج ٹویٹ کر کہا کہ وہ موسح بھوئیاں ہیں ان کے باپ دادا پر دادا سب موسح بھوئیاں تھے دراصل جتن رامان جی نے کہا تھا کہ لالو یادو نہیں گڈیریہ ہیں جس پر لالو یادو نے بھی تنز کرتے ہو پوچھا کہ جتن رام موسح ہیں کیا دلی کے خیالہ علاقے میں آج بدماش اور پولیس کے بیچ انکاؤنچر ہوا اس موٹ بھیڑ کے بعد پولیس نے دو بدماشوں کو گرفتار کر لیا دونوں اور روپیوں کی پہچان بکاس اور رمیش کی روپ میں ہوئی ہیں دونوں کے خلاف پہلے سے ہی کئی آپرادھک ماملے درس تھے ڈلی پولیس ادھکاریوں کے مطابق آج سبح پنچابی باگ علاقے میں سپیشل سٹاف کی ٹیم نے سندک بائک دیکھی پولیس کی روکنے پر جب بائک سے وار نہیں روکے تو پولیس کی ٹیم نے انہیں بائک سے ٹکر مار دی گرفتاری اسے بشنے کے لیے دونوں بدماشوں نے پولیس پر فائرنگ کی آتما رکشہ میں پولیس کو بھی فائرنگ کرنی پڑی جس میں دونوں بدماش گھائل ہو گئے اور پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا موسیقی